سینہ دیکھ جنرل بیپین راوت کو دیش کا پہلا سیڈی ایس یعنی چیف آف ڈیفنس سٹاف نیوکت کیا گیا ہے سیڈی ایس کا کام سینہ نو سینہ اور وائیو سینہ کے کام کاج میں بہتر تعلیم لانا اور دیش کی سینے طاقت کو اور مضبوط کرنا ہوگا سیڈی ایس کے پت پر جنرل راوت کی نیوکتی 31 دسمبر سے پربھاوی ہوگی جنرل راوت نے 31 دسمبر 2016 کو سینہ کا پد سمالا تھا وہ منگلوار کو سیوہ نیوڑیت ہو رہے تھے سینہ پرمک بننے سے پہلے انہوں نے پاکستان سے لگے نیانتن ریکھا چین سے لگی باستویک نیانتن ریکھا اور پربھتر میں ویبین پدوں پر پرمک ذمہ داریاں سمال چکے ہیں تک شامنطرالے کے انوصار سرکار نے جنرل راوت کو چیف آف ڈیفنس سٹاف نیوکت کرنے کا فیصلہ کیا ہے جو 31 دسمبر سے آگامی آدیش تک پربھاوی ہوگا اور جنرل راوت کی سیوہ افدھی 31 دسمبر سے تب تک کے لئے بڑھائی جاتی ہے جب تک وہ سی ڈی ایس کاریالے میں رہیں گے سرکار دورہ نیاموں میں سن شودھن کر کے سیہا نیوورتی کی آئیو پیسٹ ورس کرنے کے بعد جنرل راوت تین سال کے لئے سی ڈی ایس کے طور پر سیوائے دے سکیں گے سرکشہ معاملوں کی منطری منڈلی سمیتی نے پچھلے منگلوار کو سی ڈی ایس کا پد بنائے جانے کو منظور دی تھی جو تینوں سیناؤں سے جڑے سبھی معاملوں میں رکشہ منطری کے پردھان سین سلاکار کے طور پر کام کرے گا سی ڈی ایس کے مکہ ذمہ داری ابھیانوں میں سینکتہ لاکر سنسادھنوں کے استعمال کے لئے سین کمانوں کی پنر سن رچنا کرنا ہے ادھیکاریوں نے بتایا کہ سی ڈی ایس کی ذمہ داری تین ورشوں کے بھیتر تینوں ہی سیواؤں کے پریچالن لوجسٹکس آباجاہی پرشکشن سہائک سیواؤں سنچار مرمت ایون رکھ رکھاؤ اتیادی میں سینکتہ سونسچیت کرنی ہے جنرل راوت چیف آف ڈیفنڈ سٹاف کے طور پر سینک ماملوں کے بھی بھاگ کے بھی پرمک ہوں گے وہ تینوں سین سیواؤں کے لئے پرشاہتنی کاریوں کی دیکھرے کریں گے تینوں سیواؤں سے جوری ایجنسیوں سنگٹنوں تتھا سائبر سے سمدد کاریوں کی کمان جیف آف ڈیفنڈ سٹاف کے ہاتھ میں ہوگی سی ڈی ایس رکھچہ منترالی کے ادھیکشتہ والی رکھچہ ادھیکرہن پریشت اور این ایسی کی ادھیکشتہ والی رکھچہ نیوجن سمیتی کے صدر سے ہوں گے یاد رہے کہ پردھان منتی نارندر موڈی نے سی ڈی ایس پت کے سی جن کی گھوشنا اس سال دوہزار انیس کے سوتنطرتہ دیوز کے موقع پر کی تھی نیوزین خبر کے لئے دلی سے شمس تمنا